موسیقی اسلام علیکم گوڈ ایوننگ ویلکم بیک مائی انادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب تو دوستو آج ہے فیفت یعنی پانچ وار روزہ الحمدللہ پورے دوستے چل لے ہیں چل لے ہیں افتار کر لیں تو آج ہے دعوت آج ہے ایک مینی افتار پارٹی تو میں پہنچ چکا ہوں عیدگاہ پر اور یہاں پر ہے آج افتار پارٹی جوڑا گیا ہے وہ نیک سبت کی آج جوڑا گیا ہے جوڑا گیا ہے نیک لوگ جیسے کوم مدیان ہیں الحمدللہ افتار سے جس پہلے یہاں پر اسلامی ڈیو پائنٹ پر ذکر کرتے ہوئے تمام ازاد ہمیں جانا ہے اوپر کی طرف اور بیٹھے ہوئے تمام ازاد تھوڑی سی ڈسکس ہونے کے بعد اسلامی ڈیو پائنٹ پر ابھی چل لے ہیں اوپر فرس فلور پر وہاں پر ہے افتار پارٹی اور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بھائی علی زامین اور بھائی شاکر تمام مہمان چل رہے ہیں اوپر سلام علیہ وسلم تو چلیئے یہاں پر اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہاں پر ہے آج کی افتار پارٹی تمام لوگ آ چکے ہیں اوپر تو علمدللہ تمام مہمان پہنچ چکے ہیں گستر خان پر ٹائم ہے آج افتار کا اگبک چھے بچ کار اٹھائیس منٹ بار تو بیس وقت ٹائم ہو چکے ہیں اگبک چھے بیس بائیس ہو چکے ہیں دوستو چاہے شادی ہو دعوتِ ولیمہ ہو چاہے افتار پارٹی ہو کھانے تمام چیزوں میں اپنی موجود کی ظاہر کراری دیتے ہیں تو دوستو ظاہر کو بھی کوئی سیما آج رہی نہیں چین ہو جاپان ہو چاہے کہیں بھی ہو آج کہیں بھی جو ہے آپ کھو میں بھی وہ ظاہر ٹیسٹ کر سکتے ہیں انہیں بھرپور طریقے سے جو ہے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو خجور اور شہد شہد تو لگ بھگ جو ہے تمام دستان خانوں سے غیبی ہو چکا ہے آج جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام طرح کی نیو یہاں پر سجی ہوئی ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دستر خان پر تو یہ بابرکت مہینہ تمام رحمتیں اور جو ہے تمام امید اور جنت کی امید سواب کی بڑھودری کے ساتھ جو ہے دستک دیتا ہے تمام لوگوں میری اور سے رمضان مبارک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندہیوں میں جو ہے برکت سکون اور چیندہ فرمائے بھائی نفیس ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس انتظار ہے اللہ کے حکم کا اور اس کے بعد تمام لوگ کریں گے بسم اللہ تو مسجد میں اعلان ہو چکا ہے تو تمام حضات لے رہے ہیں افطار اس وقت ہو چکا ہے اعلان لیتے ہیں خجور تو سبھی لو لے چکے ہیں یہاں پر افطار اور اب اس کے بعد ہو گیا نماز کا ٹائم نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا آج کا ڈینر یعنی کھانا آج کی افطار میں الحمدللہ اللہ پاگ نے تمام نعمتیں جو ہے تمام نعمتوں سے نماز جیسے فوٹ تھے سویٹ تھی کوڑڈنگ اور پھلکی جو کچھ موصلی ہوتا ہے عام طور پر افطار میں وہ سب کچھ موجود تھا الحمدللہ تو چلیے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد لے گے کھر سے نکلتی جسٹ یہیں پر رائٹ ہینڈ پر میرے اس طرف یہ مدرسہ ہے اور اسی کے برابر میں مسجدیں چلیے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے خوبصورت سا گیٹ اور یہ ہے مسجد عیدگاہ والی چلیے ہماری وضو نہیں ہے وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے پڑھتے ہیں نماز تو الحمدللہ نماز سے پاری ہو چکے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لیے چلیے چل دیں اور کرتے ہیں آج کا دینار یعنی افتار پارٹی کا کھانا بریانی آ چکی ہے اب ہوا کھانا سارے گرمہ گرم بریانی ماشاءاللہ دوستو جتنی جاتیاں عام کی ہوتی ہے اتنی ہی جاتیاں لگ بھگ اتنی طرح کی بریانی ہوتی ہے بریانی ہیدر آبادی بھی ہوتی ہے بریانی ممبئی بھی ہوتی ہے بریانی کشمیر کی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ مشہور ہے مسئلہ والی ہیدر آبادی بریانی آج کل مراد آبادی والی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے تو آم اور بریانی فوٹ کی راجہ بریانی اور فروٹ کے راجہ آم ہے تو لے رہے ہوں بادشاہ کا کھانا یعنی بریانی بریانی کورما زبردست کومبنیشن تو تمام حضرات لے رہے ہیں اس وقت آج پر دینا تو لے چکا ہے لوگوں نے دینا اور کچھ ابھی لے رہے ہیں کھانا کتنا برکتی اور لذیذ تھا یہ پلیٹو کے مرجن سے پتا چلا ہے کہ کتنی الجیوی ہے پلیٹو تمام تقریبوں کا کھانا بہت بہتر ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دعوت ولیمہ یا اس کے بعد یہ افتار کی دعوت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ برکتے رحمتیں اور جو ہے بہت لذیذ اپنے آپ پتنی قدرتی طور پر جو ہے زائے کا کھانوں میں ہوتا ہے تو الحمدلہ کھانا لے چکے افتار ہو چکی ہے اور تھوڑا سا ریلیکس کے پل اس وقت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ رزوان ماسٹ رزوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صحیح رزوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نفیز بھائی ہیں اور بھی ہمارے سادھی بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا مہت چند تھوڑی سی باتوں پر گفتکو کرنا چاہوں گا مارس صاحب تو الحمدللہ اللہ کا شکر رہا کہ اللہ پاک نے تمام نیمتوں کے ساتھ یہ آج کا پانچ وار ہوگا ہمارا افتار ہوگا کچھ کہنا چاہیں گے رمضان کے متعلق رمضان برکتوں کا مہینہ ہے سبھی لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مہینے میں برکتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ اس میں ہر نیکی کا سبتر گنا زیادہ اس کا ثواب دیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں اور یہ مہینہ اصل میں خاص طور سے اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں سبھی غریبوں کے لیے ان کے کھانے کا انتظام ان کے پہننے کا کپروں کا اور دیگر چیزوں کا انتظام زکاة کے ذریعے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ زکاة کے ذریعے غریب لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ضرورتوں پورا کر دیتے ہیں اور روزہ انسان کے لیے جو غریب ہیں ان کے لیے بھی اور جو مالدار ہیں ان کے لیے بھی یہ احساس دلا گے جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے جس سے متاثر ہو کر اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے نیکی کی طرف اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر لے کی توفیر خطا فرمائے تو سیدہ سن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی حضرت کیا کہنا چاہیں گے مختصر برکتوں کا مہینہ ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا لاتا ہے اور اللہ ہی اس کا عزارت عطا کرے گا بے شک اس نے باقی سب چیزوں کے سواب بتا دیے گا ہے لیکن اس کا سواب وہ خود دے گا کھانا کھا لوگ بس اللہ کے ڈڑھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ چھکے پانی بھی سکتا ہے نہ جسی طرح سے کوئی بات بھی کر نہیں سکتا چھکے بھی بے شک یہ ایسا تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن کی زندگی میں رمضان آئے وہ اسے محروم نہ رہے اور اسے فائدہ اٹھائے جیسے کی حدیث علیف کا مفروم ہے کہ جس نے اپنے گناہ نہ بخصوائے رمضان آیا اور گناہ نہ بخصوائے تو وہ تو بدبخت ہو گیا بے شک ہماری اس سکرین پر جی آج کا یہ دعوت جو ہے افتار پارٹی رہی الحمدللہ اس کے بعد تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دو شبت جو آپ اس ماہ مبارک مہینے کے مطالق کہنا چاہے ہیں ماشاء اللہ یہ تو مارساہب نفیز بھائی اور سیر چانے میں تشریل بھائی نے کافی کچھ کہے چکے ہیں دی مطلب میں مقتصر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رمضان اس رمضان کی مثال ایسی ہے کہ اس میں رحمت اور برکت نازل ہوتی نہیں تو جو مٹی جتنی درخیز ہوتی ہے وہ اس کو اتنا جو ہے ابزور کر لیتی ہے اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں مطلب پانیوں بہ جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم ہیں تو اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں کتنا ہم گئے سے بس میں ہی ماشاء اللہ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے سنے تمام جو حضرات بیٹھے ہوئے مختلف لوگ کی زبان سے ماشاء اللہ مختلف بات ہے جن پہ جو ہے عمل کر کے ثواب اس مہینے بھرپور طریقے سے کمائے جا سکتا ہے گفتگو ہو رہی ہے چار کی چسکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے جو ہے فرصت کے پلوں میں تو بھائی علی زامین بہت ہی خوبصورت آج کا یہ جو ہے افتار پارٹی رہی ماشاء اللہ کھانا بہت ہی ڈیلیشیس رہا یمی رہا تو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویلوگ علی زامین بھائی کے گھر سے آپ لوگ ایسا لگا پلیس کمینڈ باکس میں میں ضرور بتائیں پلیس وچ مائی ویڈیو اینڈ سبکرائب تو مائی چینل تو دوستو ملتے آپ سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تر کے خواب اپنا خیال اللہ حافظ یہ دیکھتے ہیں نا نا بس تم بول بس ایسے کر گے ہم مجھے دکھانا ہے تو نہیں سیدھے ہی انگل لگنا ہے ٹھیک زیادہ مو نہیں لے اس انگل سے لے موبائل کو بھی کٹھو